اسلام علیکم کیسے ہیں فرینڈز امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو کا ویٹ کر رہے ہوں گے اور آپ جو ہے جو میرے بہت اچھے جو ویورز ہیں دیکھنے والے وہ ان کے کمیٹس اتنے اچھے آئے ہوتے ہیں میں جتنا ان کا شکریہ دا کروں تو وہ بہت ہی کام ہے تو خیر آج میں نے آپ کے لئے سردیوں کی صغات بنائی ہے جب گجریلہ آ جاتے ہیں تو کتنا ہی مزہ آتے ہیں شام کا کھانا کھانے کے بعد کتنا دل کا رہا ہوتا ہے کہ گرمہ گرم گجریلہ ہم لوگ کھائیں تو بزار کا گجریلہ مانگوانے سے بہتر ہے کہ آپ بزار جیسے ہی گھر پہ ٹرائی کریں بہت ہی مزے کا اور بہت ہی لذیز تو یہ دیکھیں اتنا شاندار اور اتنی خوبصورت سی لک ہے بلکل یہ دیکھیں کریمی سا میں نے جو ہے گجریلہ بنائے بہت ہی سمپل بنائے بہت ہی ایزی بنائے کوئی میں نے اس میں کھویا نہیں ڈالا کوئی میں نے اس میں کوئی ایکسٹرائنگریڈینس نہیں یوز کیا نارملی یہ بہت ہیوی ہوتے ہیں ہم جس طرح سے اس کو کھا سکتے ہیں بہت ہی نارمل طریقہ میں نے یوز کیا آئیے جناب سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو میری یہ جو ریسپی ہے گجریلے کی بہت پسند آئے گی یہ تقریباً دوپہر کا ٹائم تھا دوپہر کے ٹائم جو ہے میں نے گجریلہ بنایا تھا تو یہ دیکھیں پہلے میں نے گاجر لی ہے تقریباً یہ گاجر ہیں ہاف کے جی گاجر ہیں یہ دیکھیں ہاف کے جی سے تھوڑی سی کام ہوں گی تقریباً انتاظہ میرے ایسے ہی ہے پہلے ہوتا تھا پتہ ہے کہ ہم لوگ گلینڈر لیں یا چوپر لیں اس کو ہم لوگ گریٹ کریں اور ٹائم لگ جاتا تھا یہاں تک کہ ہاتھوں پہ کٹ وغیرہ بھی لگ جاتے تھے اور سب جو ہے بہت محنت کرنی پڑتی تھی گجریلہ بنانے کے لئے لیکن آپ کے سمپل اور بہت ہی ایزی طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے بڑے بڑے پیسز کر لینے ہیں گاجر کے گاجر کو آپ چھیل لیں تو آپ کی مرض ہے لیکن یہاں پہ جو گاجر ملتی ہیں یہ چینہ والی گاجر ہیں یو اے میں تو ان کو چھیلنے کی ضرورت نہیں پڑتے سو آدھا کلو گاجر میں تقریباً میں نے جو ہے آٹھ سو گرام پانی شامل کی ہے اور ادھر سے جو ہے میڈ میری کام کر رہی تھی برطنواش کر رہی ہیں تو میں ساتھ میں کوکنگ کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں جیسے ہی وہ پانی خوشکوا تھوڑی سی گاجر سوفٹ ہو گئی تو میں نے جو ہے ون لیٹر دودھ اس میں شامل کر دیا ون لیٹر دودھ میں آہاف کے جی گاجر کا گجریلا جو ہے گاجر کا حلوہ بن کے تیار ہو جائے گا بہت ہی مزے کا بہت ہی لزیز اس اسٹیج پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ بلکل جو ہے اس کے دودھ کا ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو دودھ میں جب وائل آتا ہے تو دودھ باہر نکلنے لگ جاتا ہے تو خیر آپ نے ادھر لو فلیم کر دینی ہے فلیم کو بلکل آپ نے لو رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ گاجر سوفٹ ہو چکی ہے اور اس کو اگر آپ کے پاس میشر ہے تو میشر کے ساتھ کر لیں تو میرے پاس اس ٹیم میشر میرا نہیں مل رہا تھا میں نے بہت ڈونڈا پتہ نہیں برتنوں میں اوپر نیچے کھیں آیا ہوا تھا تو میں نے چمچ کی مدد سے جو ہے گاجروں کو میش کرنے کی کوشش کی ہے تو خیر یہ بہت ہی ایزی بہت ہی شاندار اور بہت ہی اچھا طریقہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں بہت ہی آرام سے جیسے ہی آپ دیکھیں اس کو باری کانچ پر آپ نے تقریبا آدھے گھنٹے سے تقریبا تیس سے چالیس منٹ مجھے لگے یہ دیکھیں یہ بیس منٹ کے بعد میں آپ کو اس کی کنڈیشن چیک کر رہی ہوں کہ دودھ دیکھیں بلکل آدھا رہ گیا اور گاجر بھی کافیات تک سوفٹ ہو چکی ہیں پک چکی ہیں تو ماشاءاللہ سے ہمارا گجرے لہ بہت ہی سمپل اور بہت ہی ایزی گرمہ گرم سا ریڈی ہو جائے گا اور جب آپ لوگ کھائیں گے اور اسی طریقے سے آپ لوگ ریسپی ٹرائے کریں گے امید ہے کہ ابھی بھی آپ لوگوں کے موہ میں پانی آ رہا ہوگا تو خیر بہت ہی لذیذ سا تو اب اس میں ہم ایک انگریڈنز یوز کریں گے وہ ہے سبز الائچی سبز الائچی سے بہت اچھی خوشبو آئے گی اور ہمیں کچھا پن نہیں آئے گا دودھ کا الائچی سے تو میں نے ڈھکن بند کر دی میرے پاس جو بھی نٹس آویلیبل ہیں تو وہیں میں نٹس یوز کروں گی تو دیکھتی ہوں شاپر میں کون کون سے نٹس آویلیبل ہیں میرے پاس وہیں والے نٹس میں یوز کر رہی ہوں اس میں کشمش بلیک کلر والی تھی وہ گولڈن والی نہیں تھی جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہوں جو بھی اپنی پسند کی آپ لوگ نٹس یوز کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں نہ بھی کریں نہ ڈالیں نٹس ایسے سمپل کھالیں ہیلڈی ہے دودھ ہے اس میں اور کیرٹ ہے کیرٹ میں پھر دے کتنی انرجی ہوتی ہے اور اس کے کتنے فائدے ہوتے ہیں یہ میرے پاس تھوڑے سے بادام تھے کاجو تھے اور اخروٹ بھی تھے تو یہ میں نے ڈالی ہے اب بادام کا مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ باداموں کو کیا کرنا ہے باداموں کو میں نے کہہ چھلکے کے ساتھ نہیں ایڈ کرتی اس کا چھلکہ ریموو کر دوں گی اس کو تھوڑی دیر کے لیے دو سے دین ونڈ کے لیے بوائل کر لوں گی بوائل کرنے کے بعد پھر تھنڈا پانی ڈال کے میں نے اس کے چھلکے اتار لی ہیں تو چھلکہ اس کا بہت سخت ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں اوہو یہ اڑ بھی جاتے ہیں بڑی اتیاد سے آپ لوگوں نے دونوں آج یوز کرنے ہیں ایک آج یوز کیا تو یہ اڑ کے جاتے ہیں ادھر ادھر پیٹ جائیں گے خیر اس طرح سے میں نے سارے بادام دیکھے ریموو کر لی ہیں بہت انجوائے کرتی ہوں کوکنگ میں بہت ہی ایزی طریقے سے کرتی ہوں بہت مزا آتا ہے مختلف قسم کی کوکنگ کرتے ہوئے انسان ایک تو مصروف رہتا ہے اور اوپر سے جو ہے آپ لوگوں سے گپ شپ بھی ہو جاتی ہے اور بہت مزا آتا ہے تو آپ بھی لوگ بھی ورک کر کے دیکھیں انجوائے کریں گے گھر میں دل لگانے سے بہت ہی اچھا لگتے ہیں کوکنگ تو خاص طور پر میں نہیں ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہم نے کر لی ہیں جی نٹس ریڈی آئیے اب اس کی کنڈیشن چیک کرتے ہیں اب اس کو تقریباً سات سے آٹھ منٹ لگیں گے فلیم میں تھوڑی سی ہائی کر دوں گے اور یہ دیکھیں سائیڈوں پر جو بھی اس کی کھویا ٹائپ دودھ بن گیا لگا ہوئے اس کو آپ نے سارا ریموو کر لینا ہے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں بلکل تقریباً چھے سے سات منٹ کر جیسے یہ پیڑا بننا سٹارٹ ہو جائے تو آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے شوگر شوگر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ یوز کر سکتے ہیں پتے کیوں اگر آپ زیادہ میٹھا کھانا چاہے تو زیادہ ڈال دیں کم کھانا چاہے تو کم ڈال دیں آپ کونٹیٹی چیک کر لیجئے گا تو میں نے اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ہی یوز کی ہے تھوڑی سی شوگر ڈالی میں نے زیادہ میٹھا نہیں پسند کرتی آج کل پتے شوگر کے کتنے مسئلے بن رہے ہیں اگر ہم لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں یا کچھ بھی ہماری باڈی میں ویگنس ہاتھی ہے تو فوراں سے شوگر اٹیک کر جاتی ہے تو اس چیز کا آپ لوگ بڑا خیال رکھا کریں بالکل بھی آپ ڈائٹنگ کی طرف نہیں جائیں ویٹ لوز کرنے کے لئے صرف واک کریں اور اچھی خوراک کھائیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو بینیفٹ ملے گا کیونکہ یہیں غلطی میں کر چکی ہوں میں کہتی ہوں کہ آپ نہ کریں کہ بہت نقصانات ہوتے ہیں ڈائٹنگ کے ہیلڈی چیزیں کھائیں ہیلڈی چیزیں کھانے سے جسم جو ہے فٹ ہوتا ہے باڈی فٹ ہوتی ہے اور بالکل بھی مٹاپن نہیں ہوتا کچھ میں نے بادام ڈال دی ہے کچھ کشمش ڈال دی ہے باقی جو ہے اوپر میں ان کو جو ہے سجاؤں گی گارنش کروں گی اس کو خوبصورت سی لک ہے تاکہ آپ لوگ انجوائے کریں میری ریسیپی کو اچھی طرح سے دیکھیں میں مکس کر رہی ہوں بس ایک سے دو منٹ میں میں آپ اس کو اتار لوں گی یہ دیکھیں فلم میں آف کار دوں گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہمارا گاجر کا حلوہ بہتی ٹیسٹی بہتی شاندار اور مزے دار سی گپ شپ کے ساتھ ریڈی ہونے والا ہے میری جو فرینڈز وہ مجھے کہتے ہیں آپ کی جو باتیں یہ ہی تو ہمیں اچھی لگتے ہیں اور ہم بڑے مزے سے اور بڑے غور سے آپ کی ریسیپی دیکھتے ہیں اور آپ کی باتوں کو انجوائے کرتے ہیں انشاءاللہ گپ شپ چلتے رہے گی اور اگر آپ کو میں یہ ریسیپی اچھی لگ رہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آئیے اب اس کی شاندار سی جو ہے لینڈنگ کرتے ہیں پلیٹ کے اندر یہ اس کی لینڈنگ ہو رہی ہے پلیٹ میں اور چمچ اٹھائیں گرما گرم سا جو ہے آپ گجریلا کھانا سٹارٹ ہو جائیں اگر اس ٹائم اگر آپ میری ریسیپی دیکھ رہے ہیں اور آپ کا دل کا رہے تو فوراں سے جو ہے اس کو آپ کل ٹرائی کریں نہیں تو جو ہے آپ بزار سے مگمائیں اور سردی کا مزہ لیں اور گجریلے کے بغیر تو سردیاں ایسے نامکمل سے لگتی ہیں بہت ہی دل کرتے ہیں گرما گرم سا گجریلا کھانے کو خیر اپنا خیال رکھے گا دعا میں مجھے یاد رکھئے گا میرے لئے بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی مجھے حمد دے اور میں اچھے چھے ریسیپی آپ لوگوں سے شیئر کروں اللہ حافظ